ایک اور روایہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے ہزار سال پہلے صورت یاسین کی تلاوت کی اور اس میں کیا ہے انہ کا لمن المرسلین انہ کا قریب کو کہا جاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو تو جب زمین بھی نہیں تھی آسمان بھی نہیں تھا کائنات بھی نہیں تھی اللہ اپنے حبیب کو وجود دے کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا تھا تو میرا رسول ہے اللہ کے حبیب پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کائنات کے وجود سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے آدم اور بنو حاشم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا یہ جھوٹ نہیں تو کیا زمین آسمان کی پیدایش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں آپ کی پیدایش تو ہو رہی ہے آج سے چودہ سو پچھس سال پہلے اور 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 نہ زمین کی نہ آسمان تھا ہائے ہائے نہ عرض تھا نہ فرش تھا نہ فلق تھا نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ کارے تھے ایک اللہ تھا اللہ جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے آدم کہاں سے آئیں گے عرب کہاں سے آئیں گے بنو حاشم کہاں سے آئیں گے عبداللہ کہاں سے آئیں گے آمنہ کہاں سے آئیں گی ابھی تو کچھ بھی نہ تھا نہ دھرتی نہ آسمان نہ یہ نہ ہو نہ شرک نہ غرف نہ شمال نہ جنوب اللہ اپنی ذات میں اللہ زمین آسمان کے پیدائی سے ہزار سال پہلے اللہ نے کہا یاسیم والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی اے میرے معبوب تو میرا رسول ہے کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ ہے میرے معبوب یہ من گھڑت کی سارے ہی من گھڑت روایت ہی تو اور کیا ہے مشرقین نے خبر پرستوں نے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں نے ایسے روایات تلاشی اور عوام کے اندر مشہور کر دی جو اسلام کی زد ہے جو توحید کی زد ہے جو عقیدہ صحیحہ کی زد ہے لوگوں میں پھیلا دی کہیں پتھروں پہ امیدیں لگا دی کہیں قبر والوں سے امیدیں جوڑ دی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبر پرستوں پتھر پرستوں کی طرف تو بھیجا تھا ابو جہل پتھر پرست نہیں تھا سنم پرست نہیں تھا آج یہ روایتیں گھڑ گئے آپ قوم کو سنا دیں کہ پتھر سے بھی امیدیں لگا لو تو فیدہ ہوتا ہے آپ آئے ہی پتھر کے پجاریوں کو سنم پرستی سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف مو موڑنے کے لیے لوگوں نے اس کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے عوام میں مشہور کیا توحید کو بٹانے کے لیے شر کو پھیلانے کے لیے یہ گھناؤنی سازش ہے لوگوں کی اللہ کے لیے شریعت اسلامیہ تم سے ڈیمانڈ کرتی ہے تحقیق کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو اس دین کے علم حاصل کرو قرآن کے علم حاصل کرو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کے علم سکھاؤ تم مر کے دنیا چھوڑ جاؤ گے اگر تمہارے بچوں نے قرآن اور حدیث کے علم سیکھا ہوگا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے تمہارے مرنے کے بعد دین اسلام کی جتنی خدمت کریں گے وہ اپنے آپ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا آج اپنی آخرت کے لیے کچھ کرو آج اللہ کی وحدانیت کے لیے غور اور فکر کرو اس تحریک کو عام کرنے کے لیے اپنی ہر صلاحیت کو استعمال میں لے آؤ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے توحید کا لا الہ الا اللہ کے پیغام کا خادم بنا کے رکھے جب تک زندہ رہیں ہماری جان ہمارا مال ہماری صلاحیتیں ہمارا ایک ایک لمحہ خالق و مالک کی عبادت میں گزرے پیارے بھائیو یہاں پہ یہ جملہ یاد رکھنا آپ دنیا کا کوئی کام بھی کریں اس کو سیرت محمد الرسول اللہ کے مطابق کریں تو آپ کا وہ عمل آپ کے لیے قیامت کے دن باعثِ عجر و ثواب ہوگا